نمازکار ایس پین نائی نیوز آپ دیکھ رہی ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں اکشی اگرپار لوگ سبح چنانوے کے پرینام بیدے منگلوار کی چار جون کو جگ جاہد ہوئے جہاں بھارتی جندہ پارٹی کو سال دوہزار چودے اور دوہزار انیس کی دلنا میں بڑا جھٹ کا لگا دوہزار چودے میں بی جی پی جہاں دو سو بیاسی سیٹے جیٹ کرنے دی ایک گٹ بندھان تین سو پار کرنے میں سا کشل کامیابی کے ساتھ پونڈ محمد کے سرکار بنانے میں کامیاب رہا تھا وہیں 2019 میں بھارتی جندہ پارٹی نے اکیلے اپنے دمپا تین سو تین سیٹوں پر جیت درج کی اور ڈی اے ساڑھے تین سو پار کر گیا تھا جس کے آدھار پاری نام چونابوں میں بھارتی جندہ پارٹی خاص طور پر پر دھانواندری نرندر موڈی کے دوارہ نعرہ دیا گیا تھا کہ اپنے سیوگی دلوں کے ساتھ مل کر ڈی اپکی بار چار سو پار کری گا لیکن گٹ بندھن ڈی اے گٹ بندھن تین سو پار بھی نہیں کر پایا بھارتی جندہ پارٹی پونڈ بھومت سے بہت پیچھے رہتے ہوئے محض دو سو چالیس کے آنکڑے پر سمٹ کر رہ گئے اس بیچ اگر بیہار کی باقی جائے تو بیہار کی چالیس لوگ سبا سیٹوں پر سبھی ساتھوں چرنوں میں چنابوں گا انہی سیٹ میں ایک تھی پونیا سیٹ جہاں کہ پوروستانسد اور کانگریس نیتا پپو یادب راجی ورنجن اور پپو یادب نے نردلی چنابی لڑکر ہر کسی کو حیران کر دیا دراصل مارچ مہینے کے آخر وقت میں پپو یادب نے جب اپنی پارٹی کا کانگریس میں بلائی کیا تھا تو اس دوران وہ صرف طور پر کہتے نظر آئے تھے کہ اب میں مرتے دن تک نہ ہی کانگریس چھوڑوں گا اور نہ ہی پونیا چھوڑنے والا ہوں یعنی اس وقت ہی پپو یادب کے بیان سے یہ جگ جاہر ہو گیا تھا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کا کانگریس میں بلائی کی والا پونیا کیلے کیا ہے اس کے بعد پپو یادب کے کانگریس میں شامل ہوتے ہی کانگریس راجت والے اس انڈیا گڑ بندھن کے تحت یہ سیٹ راجت کے خاتے یعنی آر جیڈی کے خاتے میں چلی گئی اور وہاں سے لالو یادب نے بیمہ بھارتی کو اپنا پرتیاشی بنا دیا ماتا تو چلیں کہ بیمہ بھارتی جیڈیو کی ویدھائیت ہیں یا کہیں جیڈیو کی ویدھائیت تھیں جنہیں اسی ہی وقت آر جیڈی میں شامل ہونے کا نمان تران ملا بھی شامل ہویا تراند انہیں یہاں اسطیفہ سوپنے سے پہلے یہاں ٹکٹ سوپ جائے گیا حالانکہ چناپ نے آمانے سے پہلے ہی اپنی ویدھان سبہ صدستہ سے بیمہ بھارتی نے استیفہ دے گیا اور لوگ سبہ چناپ بھی وہ بڑے انتر کے ساتھ ہار گئے لیکن اب اگر یہاں پپو یادب کی بات کی جائے تو انہیں بھی بڑا جھٹکہ لگا جب کانگرس میں وہ شامل ہو گئے لیکن سیٹ آر جیڈی کے خاتے میں چلی گئے رہازہ پپو یادب نے صاف کر دیا کہ وہ نردلی چناپ لڑھیں گے اور پھر چار اپریل کو نردلی امیدوار کے طور پر پونیا سنسدی شیطر سے امیدوار بن کر اپنا نامنگ کن داخل کیا پپو یادب اس دوران صاف طور پر کہتے نظر آئے تھی کہ پونیا سنسدی شیطر کی جنتہ نے ہمارا سمتھن انیہ سنسدی شیطر کی جنتہ کے دلنا میں زیادہ کیا ہے یہی کارن رہا ہے کہ پپو یادب چار اپریل یا یہاں نہ کہیں کہ چار مئی تک بھی پپو یادب جو پونیا سنسدی شیطر ہے وہاں سے تین بار سنسد رہے ہیں اپنی راجنیتی کرے میں چھٹی بار سنسد بنی پپو یادب اس بار پونیا سے چوتھی بار سنسد کے طور پر چونے گئے یا کہیں کہ چوتھی بار پونیا کے سنسد بنے ہیں جس میں وہ تیسری مرتبہ نردی امیدبار کے طور پر جیتی جبکہ سال انیس سو چین میں وہ سپا کی سائیکل پر سوار ہو کر آئی پونیا کے جنتہ نے وہاں بھی ان کا سنسد کے طور پر استقبال کروں ہی سدن تک یعنی دلی کا راستہ ان کا تائے کرا دیا تھا یعنی کل ملاگر کے دیکھا جائے تو پپو یادب کا پونیا میں اچھا خاصا خود کا مضبوط جاندھار ہے اور یہی کارن رہا پپو یادب کے بیان کا کی پونیا جنتہ نے سمرتھن انیس سنسد شیطرگی جنتہ کی تننا میں ہمارا زیادہ کیا ہے اس بیچ جب چھٹی بار راجنیتی کرن میں پپو یادب سانسد بنی ہے تو انڈیا گھٹ بندن اور انڈیا کی سرکار کو لے کر بڑا دعویٰ کرتے نظر آئے اس ویڈیو میں پپو یادب نے کیا کچھ کہا ہم سے کم پچیس سیٹ ہوتی آج انڈیا آپ کتنے کتنے سے ہر ہیں آپ مدیپورا ہر ہیں آپ کٹھی ہر ہیں سپول ہر ہیں آپ کھگریہ ہر ہیں آپ آپ بتائیں ایدھر ایدھر لیپٹ ایدھر ہی نہیں ہوتا اور پابان سنگھ جی کا جو چناؤ تھا جس میں ایک طرف ہمارے راج پسامات کے لوگ ہو گئے تو سارے کچھ بھائی ڈیوٹ کر گئے جس میں ایدھر سیڑ جی تھی آپ آپ ہم کو بتائیں بیہار میں یوپی اور مہاراستہ کے طرح کیوں نہیں لڑائیں یوپی میں اکھلے جی راہول گاندھی جی پریانکا گاندھی راہول گاندھی لگاتار یوپی میں دیش میں سنگرس کرتے اور جہاں جہاں راہول گاندھی جی اپنے یادرہ میں گئے آپ دیکھ لیں میشہ جی کے آئے وہاں آئے اس میں بھی آپ دیکھ لیں اب اس تھیتی کو دیکھیں اور پر اس تھیتی دیکھیں تو حالات آج کیا یہ موڈی سرکار تو ہوگی نہیں انڈیا انڈیا کے سرکار ہوگی اور دوسری سب سے بڑی بات کیا ہے دوسری سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اب تو میں چاہتا ہوں نتیج جی اور شراغ جی آپ کی بھروس سے آپ کی سرکار ہیں آپ چرن پاد اکا بھی کر لیا تو سب سے پہلے آپ جو انہتر پر تیسر تارکشن دی ہیں دوسرا جاتی جنگنہ لاغو کروائی تیسرا بسیس راج کا درجہ لیجئے بسیس پیکیج لیجئے اور بیہار کے جو پلائن ہے جو باہر کی ہائی ڈے ماں بنوائی ادھک سے ادھک ائرپورٹ تو سنا آپ نے یہاں پر پپو یادب صاف طور پر کہتے نظر آئے ہیں کہ سرکار تو انڈیا گڑ بندھن کی ہی بنے گی دراصل پترکار نے پپو یادب سے سوال کیا کہ بھارتی جندہ پارٹی پیتے دو آن چناؤوں کی تلنا میں اب کی بار بہمت کاکڑ پار نہیں کر پائی اور سہیوگی دلوں کے سہرے سرکار ڈی اے کی بن رہی ہے اس سوال کی جواب میں پپو یادب کہتے نظر آئے گی وہ سہیوگی دل جلد ہی کانگریس کے سہیوگی دل انڈیا گڑ بندھن میں بن جائے گی اور جلد ہی ڈی اے کو پچھاڑ کر انڈیا گڑ بندھن دیش کی نئے سرکار بناتا ہوا نظر آئے گا بتا دے کہ پپو یادب نے جب یہاں پونیا سے چناؤں لڑ چکا یا لڑ چکے پونیا سے چناؤں اس کے بعد بھی وہ کافی طریقے سے سکری نظر آئے چناؤں لڑے اور پرینکر جی رائے بریلی سے چناؤں لڑے اور میں ان کو سمرتھن کرنے کے لیے اتر پردیش ضرور ہوں گا حالیکی راحل گاندھی نے رائے بریلی سے چناؤں لڑا اور امیٹھی سے کانگریس پریوار کے قریبی رہے گاندھی پریوار کے قریبی رہے کیل شرمہ کو چناؤں بھی میدان میں اتارا گیا لیکن کیل شرمہ نے ہر کسی کو حیران کرتے ہوئے کینڈری منتری اسمیلی تیرانی کو ڈیڑھ لاکھ ووٹوں کے بھی بڑے انتر سے یہاں ہرا دیا تھا اب پپو یادم نے جس پرکار سے کانگریس کا کھلے طور پر سمرتھن کرنے کا پھر سے اعلان کر دیا اس بیچ ایک اور چیز مانی جا رہی ہے اس طریقے سے بیتے سالوں میں کانگریس کا بیہار کے اندر بھی جو جنادھار ہے وہ لگتار گھٹا ہے اور یہی کارن رہا ہے کہ پچھلے ہم چناؤوں میں بھی بیہار میں کانگریس کے ون ایک لوگ سبہ سیٹ جیت پائے جبکہ ویدھان سبہ میں بھی بیہار میں کانگریس محض 3 سے 4 سیٹے ہی جیت پائی تھی ایسے میں پپو یادم کے کانگریس کے اندر ہونے سے مانا جا رہا ہے کہ بیہار میں پپو یادم کانگریس کے طرف سے اگلے سال ہونے والے راج جی کی ویدھان سبہ چناؤوں میں بڑا چہرہ بن سکتے ہیں پتا دے کہ کانگریس میں بیہار ویدھان سبہ چناؤں یا کہیں بیہار کے بیٹے دو ویدھان سبہ چناؤں را آرجری کے ساتھ رہ کر کے مہا گھڑ بندھن میں لڑے ہیں لیکن اب 2024 کے لیے پپو یادم پونے سے تو ان کے ساتھ ہے لیکن 2025 میں ہونے والے بیہار کے ویدھان سبہ چناؤں میں پپو یادم کانگریس کے ساتھ ضرور ہے اس کے ادھار پر مانا جا رہا ہے کہ کانگریس مکھیل روپ سے پپو یادم کو پوری ذمہ داری بیہار کی کانگریس کے لیے سوپ سکتی ہے ایسے میں اگر کانگریس ہر کسی کو چونک آتے ہوئے اچھا مضبوط جنہ دھار پا کر اگر بہومت پانے میں کامیاب رہی تو مانا جا رہا ہے کہ بیہار میں کانگریس کی طرف سے مکھے منتری بھی شاید پپو یادم ہو جائیں اب واقعی میں دیکھنے والی بات رہی گی کہ پپو یادم جس پرکار سے یہاں لگتار کانگریس کا سمرتھن کرتے نظر آئے ہیں اور کانگریس نے بھی کہیں نہ کہیں پپو یادم کا سمرتھن کیا ہے اس کے بعد کیا یہاں پر وہ بیہار میں کانگریس کا مضبوط چہرہ بنیں گے یا نہیں کیونکہ ورطمان میں اگر دیکھا جائے تو بیہار کی راجنیتی میں کانگریس کے پاس کوئی بھی بڑا چہرہ نہیں ہے اگر وہی اس طرح بھارتی جندہ پارٹی میں دیکھا جائے تو ان کے پاس ورطمان میں دونوں اکمکہ منتری جس میں وجہ سنہا اور سمرات چودھری ہیں اس کے علاوہ لمبے وقت تک سوشیل کمان مودی رہے ہیں اس کے علاوہ شاہن آواز حسین جیسے کئی دکھ جنیتہ بی جے پی کے پاس بیہار کے اندر موجود ہے لیکن بیہار اسی راجنے میں کانگریس کا لگتار راجنیتی جنادھار گھٹا ہے جس کو شاید پپو یادم مضبوط کر پائیں پھر آل کے لیے اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیں SPN 9 News